بندئی پرسوتمم سری سری تھاکورجی سے ایک ماں نے اپنے سوامی کی وردھ دو ساروپن کیا تو سری سری تھاکورجی نے کہا کہ تمہارا سوامی تمہیں خوش خبر لے یا نہیں لے کین تو تم ان کا خوش خبر برابر رکھو وہ تمہیں چاہیں یا نہیں چاہیں تم ان کو چاہو تم بولو کہ میں تمہاری ہوں تمہاری ہوں اوہم ویسا ہی آچرن کرو ماں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اب گھر سنسار نہیں کروں گی اوہم تھاکور دیوتا کو لے کر جیون یاپن کروں گی سری سری تھاکورجی نے کہا کہ تمہارا یہ تھاکور تمہارے سوامی کے حردے میں ہے انہیں ہی پوجہ سمبردھنا سیوہ میں اچھل کر دو تو وہ سوتہ ہی تمہارے پرتی پریت یکت ہو جائیں گے تمہارا سوامی تمہارے مکھی ہو جائیں تو اس میں سارتھکتا نہیں ہے تم انہیں ایسا بناو کہ وہ اپنے ماتا پیتا پریوار پریویش کا سمبردھن مکھر ہو جائیں اکتما نے اپنے سوامی کے گھر میں اتیاچار سمبندھی باتیں کہی تو سری سری تھاکورجی نے کہا کہ تم تو سمجھتی ہو بیرودھ بچھوب میں سانتی نہیں ملتی ہے تم بھی اپنا آچرن اس پرکار پرستط کرو کہ تم بھی سکھی رہو ایوام ان لوگوں کو بھی سکھی کرو تم مکھرمت ہو گمبھیر بنو مردبھاسی بنو ماں درگا کی ملتی دیکھی ہو ماں کتنا مشٹ گمبھیر ہیں ایوام اسر ناسنی بھی ہیں اسی پرکار تمہارے اس پرس سے منسیوں کا اسورت تو نشت ہو جائے ایسا بنو یہ سنسار ماں لوگوں پر ہی کھڑا ہے ماں لوگوں میں سہنسیلتا ایوام دھیرے چاہیے ماں لوگ سستا نہیں بنے جہاں تہاں جانا انرث باتے کرنا یہ ماں لوگوں کے لئے اچھا نہیں ہے اس سے چریتر ہلکا ہو جاتا ہے ماں نے کہا کہ میرا ماتھا کبھی کبھی وچھن ہو جاتا ہے کرودھ آنے پر ماتھا ہی نہیں رہتا ہے سیسی تھاکورجی نے کہا کہ تم ٹھیک سے چلو سویم کے آچرن سے سبھی کو سنیح پریم دو ایسا آچرن کروگی کہ تمہارے پرتی منس سے سہان بھوتی سمپن ہو جائیں ماں بھوتی ورس میں پتا کے گھر میں ایک بار جاتی تھی ایوم تین دنوں سے ادھیک نہیں ٹھہرتی تھی تمہاری سیوہ گیان بدھی باتچید آچرن ویوہار سنسار کا آئے ایوم بیہے تم لکشمی ہو آلوچنا پرسنگ بائیسوما کھنڈ پریشت سنکھیا ایک سو ایک کس ایک سو بائیس جائے گروہ